بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گزل آج پندرہ جولائی اے سال دو ہزار اکیس مریم نواز کا کھیل بل آخر ختم ہونے جا رہا ہے جیل میں دوبارہ جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے اس پر بات کریں گے چودری نصار کی سیاست میں دوبارہ انٹری ہونے جا رہی ہے کسٹم انسپیکٹر کی ایک انوکھی واردات پکڑی گئی ہے ان تینوں خبروں پر بات کریں گے لیکن پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان کے ان محافظوں کا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وطن عزیز کے تحفظ کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں گزشتہ روز بھی آپ کو علم ہے داسو ڈیم کی طرف جانے والے مزدوروں کے ساتھ اور چینی انجینئر کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اس کی ابتدائی رپورٹ آ چکی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو دہشتگردی کا واقعہ قرار دینا خارج ازمکان نہیں ہے بارال ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس پر مزید انویسٹگیشن جاری ہے چین کے وزیر خارجہ نے بھی ایک عام سٹیٹمنٹ دی ہے اور امید زیر کی ہے کہ پاکستان اس حوالے سے تمام جو انویسٹگیشن ہے وہ جلد مکمل کر کے ہمیں اطلاع دے گا اور دوسری طرف جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آج پھر ایک دہشتگردی کا واقعہ رونبا ہوا ہے صبح بلوچستان کے علاقے کے اندر اور اس وقت جو دہشتگرد ہیں ان کا ٹارگٹ سی پیک ہے وہ سمجھتے ہیں خاص طور پر جو راہ ہے اور بھارتی جنسی دوزی استحاد سی آئی اے انڈی ایس تمام یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سی پیکٹا پروجیکٹ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ناکام کیا جائے آج بلوچستان کے علاقے پسنے کے اندر دہشتگردوں کے حملے میں پاک فوج کے ایک کیپٹن اور سپاہی شہیدوں میں دہشتگردوں نے پسنے میں واقع خدا بخش بازار میں فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمایا درجات بلند فرمایا اور وہ لوگ جو ہمیشہ پاک فوج اور سکورٹی فورسز کی حوالے سے اس ملک کے اندر کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام اور فوج کے ذرمیان دوری پیدا کرنے کی کوششوں کے اندر مصروف ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت فرام کرے اب دوسری طرف ایک بڑی عجیب واردات ہوئی ہے اور اس واردات کا تعلق جو ہے ایک کسٹم انسپیکٹر سے ہے اگرچہ ہم پہلے اس طرح کی عنونی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں نے بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی ایسے ملزمان کو سزا سنائی جو چار پانچ سال پہلے جن کی ڈیس ہو چکی تھی یعنی جو ججز ہیں ان کو ہمارا نظام سسٹم اس طرح کیا بتائی نہیں گیا کہ اس بندے کی تو ڈیس ہو چکی ہے اور آپ اس مقدمے کو جو ہے وہ اس فائل کو داخل دفتر کرتے نہ چاہئے لیکن اس طرح کے واقعات بہرحال ہوتے ہیں اسی طرح ایک کسٹم انسپیکٹر کے حوالے سے بھی واقعہ سامنے آیا ہے اس رمعباد ہائی کوٹ کے اندر ایک کیس کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ کسٹم میں رشوت کیس میں صدای افتہ مجرم دس سال تک میک میں سے نہ صرف باقیادہ تنخواہ لیتا رہا ہے بلکہ اسے عوضوں پر ترقی بھی ملتے رہی ہے اور میکمے کو اور عدالتوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا نظیر خان نامی کسٹم کے انسپیکٹر کو رشوت لینے کا جنم ثابت ہونے پر ڈی جی کسٹم نے دو ادار ایک میں برطرف کر کے ترخواہ واپس کرنے کا حکم دیا نظیر خان کو رشوت لینے پر صدا ہوئی جو سپریم کورڈ نے بھی برقرار رکھے مجرم صدای افتہ نظیر خان نے دو ادار ایک سے تنظلی اور برطرفی کو اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیننج کیا تاہم عدالت نے ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہوں اور مراعات کی واپسی کے خلاف انسپیکٹر نظیر خان کی جو درخواست ہے وہ مسترج کر دی چونکہ دوبارہ جب اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اور عرصہ پورا ہوا تو اس کا بھی نہیں پتا چلا برطرف ہو چکا تھا ریٹائرمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دوبارہ عدالت پہنچا کہ جناب میری پینشن اور یہ مجھے دیا جائے تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ بندہ تو برطرف ہو چکا ہے اور مزید یہ واردات کرنے کی کوشش کر رہا ہے بہرحال اس طرح کی انہونے واقعات اس پاکستان کے سسٹم میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں اب دوسرے طرف بات ہے بڑی ایک عام خبر ہے اور اس کا تعلق ہے چوزرین نصار کے ساتھ چوزرین نصار آپ کو علم ہے یہ رائٹ ہینڈ ہے شہباز شریف کا نواز شریف کا بھی رائٹ ہوتا تھا لیکن بعد ازاں جو نواز شریف کے اردگرد لوگ ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے ایک دوری پیدا ہوئی اور یہ شہباز شریف کے ساتھ چمٹ گیا بعد ازاں جب مریم نواز ایکٹو ہوئی اور انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں پارٹی کے اندر کی جس کی وجہ سے جو چوزرین نصار ہیں ان کا کریکٹر مشکوک ہو گیا بعد ازاں آپس کے اندر اختلافات بڑے اور چوزرین نصار نے واضح اعلان کیا کہ وہ ایک خاتون جو ان کی بیٹویوں کی عمر کی ہے اور جونئر ہے پارٹی کے اندر اس کے نیچے کام کرنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے حالانکہ میں چوزرین نصار کے حوالے سے بڑا کنفیوز رہتا ہوں آپ بھی رہتے ہوں گے ایک طرف یہ خودداری کی بات کرتا ہے ایک طرف یہ ملک کی بیتری کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بغوڑا چور ڈاکو لٹیرے وہ قاتل سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جن انہیں اس طرح کے واقعات رونما کیے جن کے سامنے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اس کے باوجود یہ ان کے سامنے چمٹا ہوا ہے جقیناً اگر بروقت چوزرین نصار کوئی فیصلہ کرتا تو ایک دھڑا اس کے ساتھ شامل ہو سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو سیاست کے اندر بار بار چوزرین نصار نے ارریلیونٹ کیا پہلے کچھ لمبی چوڑی کانفرنسیں کی پریس کانفرنس ڈیڑھ گھنٹا کی اس کے بعد ایک بات میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ بھی ازوری ہے ایک بات آپ کو اگلی پریس کانفرنس میں بتانے لگا ہوں اور ایک آپ کو آخر میں بتاؤں گیا اور آخر کے اندر بھی نہیں بتاتے اور ٹائم ضائع کیا لیکن اب یہ جو ہیں یہاں پر انہوں نے حلف اٹھایا اور یہ شنید تھا کہ شاید مریم کی بجائے اب شہباز شریف آگے آ رہے ہیں اور چوزرین نصار کی جگہ بن رہی ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ چوزرین نصار اب مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید اب آگے جو مسلم لیگ نون ہے اس کو لیڈ کرے گی مریم اگر مریم لیڈ نہیں کرے گی کس طریقے سے نہیں کرے گی وہ تو آگے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر وہ شہباز شریف آگے آتے ہیں تو کیا ان کے لیے سپیس بنتی ہے نہیں بنتی اس سوالے سے انہوں نے اپنے ہلکے کے جو چند چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو ان کے قریبی ہیں ان کے ساتھ آج مشاورت کی ہے اور مشاورت کے بعد انہوں نے اپنے سابزادہ ان کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل تھا اور انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ سیاست کے اندر ہم نے دوبارہ انٹر ہونا ہے تو اس سوالے سے حسن عیوب خان ای آر وائی کے رپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چودر نصار علی خان نے آج اپنی آئندہ کی سیاست سے مطالق مشاورت کی ہے اور اس مشاورت میں آج ان کے سابزادے بھی موجود تھے امید ہے کہ آپ جلدی چودر نصار علی خان آپ نے مستقبل کی سیاست سے مطالق عام فیصلہ کرنے جا رہے لیکن دوسرے طرح سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے چونکہ اب مریم جو ہے اس کی اپیل کی سماد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کا آغاد ہو گیا ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر مریم دوبارہ جیل کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر پیچھے پوری جو پارٹی کی کمانڈ ہے وہ ہوگی حبا شریف کے نیچے تو اس وقت تک انتظار کرنے کی پالیسی کا بھی ذکر ہو رہا ہے بہرحال چودر نصار اگرچہ سیاست میں ان ریلیونٹ ہے بہرحال ایک بڑا فگر ہے اور اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پیرلل گروپ بنانا ہے تو اس کے گروپ کے اندر چاند لوگوں کے شمولیت کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے اب ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور اس کا تعلق ہے مریم نواز کے ساتھ نواز شریف جو ہے وہ تو بگوڑا ہو چکا اشتہاری ہو چکا اس کی جو اپیلے ہیں ان کو معاملات کو الگ کر دیا گیا اسرام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے لیکن دوسری طرف جو مریم اور کیپٹن ریٹائر صفدر ہیں ان کی اپیلوں کی جو سمات ہے وہ آج اسرام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے اور یہاں پر جو اسرام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج اپیل ہوئی مریم نے گزشتہ روز ہی ایک درخواست دائر کر دی تھی کہ میں کشمیر کے اندر الیکشن کے اندر مشروف ہوں اور میں یہاں پہنچ نہیں سکوں گی لہذا مجھے استثناء دیا جائے استثناء ان کو مل جانا تھا چونکہ پہلے ان کو جائج صاحب کہتے بھی ہیں کہ آپ روزانہ نہ آیا کریں پیشی کے لیے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گلو بٹو کے امراض پہنچ دی ہیں تاکہ ایک اچھا فوٹو سیشن ہو اور کمرہ عدالت کے اندر بیٹھ کر ایک پریش رائز کیا جائے ایک ماحول بنے بیٹھ باہر بیٹھا جائے وہاں پر آ کر میڈیا سے گفتگو ہو راست کو ٹاک شوز کے اندر تذکرہ ہو تو یہ ان کا ایک بیسے ہی ایک سمجھیں کہ دماغی مسئلہ بھی کہہ رہے آپ جو بھی کہہ رہے باران اس حوالے سے آج اسرباباد ہائی کوٹ کے اندر اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اپیل پر جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے اور یہ حمجد پرویز ایڈوکیٹ نے آج دلائل کا آغاز کیا ہے اور دوسری طرف جو نیب ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں معظم حبیب ایڈوکیٹ اور بیرسٹر عثمان چیمہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نیب کی طرف سے جو ان کے پراسیکیوٹر ہیں وہ بھی آج موجود تھے چونکہ اب اس کیس کا اپیل کا میرٹ پر جو ہے وہ شنوائی کا آغاز ہو گیا اور میرٹ پر سننے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جو اپیل ہے پہلے اس سے جو ٹیکنیکل گراؤنسی کبھی نواز شریف بیرون ملک ہے یہ اپیلیں اکٹھی ہیں صدا اکٹھی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر اب جو جالی کتری خط ہے جو کیلبری فاؤنٹ ہے اور اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں جو پچھلے فیصلے کے اندر لکھے گئے کہ کہاں کام مریم نواز نے جھوٹ بولا اور اداروں کو کس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی جج ارشد ملک کا معاملہ آیا اور جج محمد بشیر نے یہ فیصلہ چونکہ سنایا تھا اور اس کے ساتھ جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے تک ویسے نون لیگ ذرائع کے حوالے سے یہ دعویہ ہے کہ وہ انتظار کر لیا کہ ان کے جج بننے تک چیف جسٹس بننے تک کسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں یہ ڈلیے کیے جائیں بارحل اسلام آباد آئی کٹ کے اندر ان کی اب سنوائی کا آغاز ہو گیا اور آج امجد پرویز ایڈوکیٹ نے جو مریم ہے ان کے اس تصلاح کے باوجود جو دلائل ہیں وہ ان کا آغاز کی ہے انہوں نے بتایا کہ میری ملزمہ بے قصور ہے یہ چونکہ نواز شریف تین ورزبہ وزیر آدم رہے ان کا معاملہ علید ہے لیکن ان کی بیٹی ہونے کی ان کو سزا دی جاری ہے نیب نیازی گٹ چھوڑے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان اپارٹمنٹس کے ساتھ لیکن ان کو نتھی کیا گیا صرف انتقامی کاربائی کے لیے تو وہ جو متلکہ سارے دلائل ہیں ان کا آج سے آغاز کر دیا گیا اور اب انتیس جولائی کو دوبارہ اپنے جو اگلے دلائل ہیں وہ ان پر امجد پرویز ان کا جاری رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو علم ہے کہ اس کیس کے اندر نواز شریف کو دس سال سزا ہوئی مریم نواز کو سات سال سزا ہوئی کیپٹن ریٹائر صفدر کو ایک سال کی سزا سنوائی گئی تھی بعد ازا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگے جو اپیل کی گئی اس نے اس سزا کو معتل کر دیا تھا چیپ جسٹس اتر من اللہ کی سربرائی کے اندر جب معتل کیا گیا تو اب چونکہ اس پر جب دوبارہ سزا برقرار رہے گی سزا میں اضافہ ہو سکتا ہے سزا ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ جو چانسز ہیں میری آئینی مہرین سے جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق علی کی سزا اگر اضافہ نہ ہوا تو یہ سزا برقرار رہ گی اور مریم اگر دوبارہ جیل کے اندر ابھی جائیں گی ان کو سزا ہوتی ہے تو سات سال سزا پوری کرنے کے بعد دس سال کے لیے مریم سیاست سے نائل ہو جائیں گی یعنی دو ہزار تیز دو ہزار اٹھائیس کے الیکشنز جائیں گے اور اگلے الیکشنز بھی جائیں گے اور چونکہ ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا ابھی دو تین مہینے چھ مہینے ممکن ہے یہ آگے اپیلوں پر جو ہے وہ ثبات ہوتی رہے اور درمیان کے اندر اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیل اور ڈیل ہو گئی تو اور معاملہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن اگر نہ ہوئی تو یہ اگلے چھ مہینے کے اندر یہ اپیل جو ہے اس پر فیصلہ متوقع ہے تو آگے جو ہے وہ دو الیکشنز یا تین الیکشنز کے اندر جب مریم کے انٹری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کی سیاست ختم ہوگی اور مریم جیل کے اندر جو جانے کے سارے معاملات ہیں اب باقیدہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر اس اپیل کی جو میرٹ پر ثبات ہے اس سے ادھر جیل میں جانے کا آغاز ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آگے جو ہوں گے اس کے ساتھ موصوف ہمارے شہباز شریف اور اس طرح کے لوگ اگرچے وہ بھی اس ایل تو نہیں ہے یعنی آپ دیکھئے سانیا مارڈل ٹاؤن کا کیس ہے وہ رکا ہوا ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر کرپشن کے قیصد ہیں اب ایف آئی اے نے اس کو سمال لیا اور عمران خان پوری کوشش کریں گے وزیر آدم کے کسی طریقے سے ان کو بھی ان معاملات کے اندر صدا ہوتا کہ اتصاب کا ایک پورا بحول پاکستان کے اندر نظر آئے بہرحال نون لیگ کا پھر جو حال ہوگا وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور دوہزار تئیس کا جو الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی آسان ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نون لیگ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمیں انتقامی کاروائی کا جو کھیل ہے وہ ہم میڈیا کے اندر بھی کھیلتے رہیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ اب ان اپیلوں پر جو جو سماتے ہوں گی ان پر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے اور یہ ایک اچھی خبر ہے کہ میرٹ پر اس اپیل کی جو سمات ہے اس کا آغاز ہو گیا اپنے مذبان ساجر گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ